آپ چاہتے ہیں کہ خود کا برانڈ کھرا کرنے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ خود کا بزنس کرنے کے لیے جیہاں دوستو آج آئے سب بزنس آئیڈیا میں لائے ہوں جسے آپ کرنے کے بعد اس برانڈ سے آپ کو پہچانا جائے گا بہت چھوٹی لاغت ہوگی اور بزنس میں بہت فائدہ ہے اس بزنس کو کر کے آپ اچھا کسا پیسہ کما سکتے ہیں انڈیا میں اس کا بہت ڈیمانڈ ہے تو ویڈیو میں بنے رہے ویڈیو کہ اس کی بلکل بھی نہ کرے اور میں ہوں آپ کا دوستار جیہاں دوستو آج ہم بات کرنے والے بیڈی کا بزنس آپ کیسے کر سکتے ہیں بیڈی بنا کر خود کا برانڈ لگا کر آپ کیسے سیل آؤٹ کر سکتے ہیں مارکٹ میں اپنی کیسے پکر بنا سکتے ہیں اس بزنس میں کتنا فائدہ ہے اس بزنس کو کرنے کے لیے کتنے پیسے لگیں گے اے ٹو جیٹ جانیں گے ویڈیو میں بنے رہے ہیں میں لاشٹ میں ایک بونس ٹپ دوں گا جسے سننے کے بعد آپ بہت خوس ہو جائیں گے دیکھیں اب انڈیا میں تو بیڈی کا خپت بہت زیادہ ہے کیونکہ سگیریٹ کا ریٹ زیادہ رہنے کی وجہ سے لوگ بیڈی یوز زیادہ کرتے ہیں وہ زیادہ بیڈی پیتے ہیں اور ان کا الگی ان کو ٹیسٹ ملتا ہے کسی کو سگیریٹ پسندے کسی کو بیڈی پسندے تو ہم بات کرنے والے ہیں کہ کیسے آپ بیڈی کا بیزنس کر کے اچھا کسا پیسہ کم آ سکتے ہیں تو دیکھیں یہ پہلا نمبر آپ خود اپنا برانڈ بیش سکتے ہیں آپ کو کیا کرنا ہے کہ مارکٹ سے جہاں پہ آپ نے ڈسٹک لیبر پہ آس پاس میں جہاں منڈی ہوگی بہت بارہ ہول سیلر مارکٹ ہوگا وہاں پہ جائے پتہ کریں بیڈی کا پتہ ملتا ہے آپ وہاں سے خرید لائے اس کے بعد آپ اس میں تمباکو مطلب جردہ جو لگتا ہے وہ خرید لائے وہ اٹومیٹک آپ کو بتا دیں گے یا پھر اس کے دکان میں مل جائے گا اس کے بعد آپ کو دھاگا لگیں گے اور آپ اپنا برانڈ چپکانے کے لیے آپ کو اسٹیکل لگے گا جس میں آپ کا اچھا نام ہونا چاہیے آپ کا نمبر ہونا چاہیے اور ہو سکتا ہے تو آپ اپنا ایڈرس بھی ڈال سکتے ہیں نہیں بھی ڈال سکتے ہیں بس آپ کا برانڈ نام ہونا چاہیے اچھا سا فوٹو ہونا چاہیے بس انہیں تو آپ ایسے بھی کر سکتے ہیں کہ کسی ہول سیلر سے جہاں بیڈیاں بنتے ہیں کسی ہول سیلر کے پاس پتہ کریں آپ کے آس پاس میں جرور ہوگا عورتیں لیڈیز یہ سب بناتے رہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ یہ بیڈی کس کے لیے بناتے ہیں تو وہ بتائیں گے آپ ان سے جا کے کنٹیٹ کر سکتے ہیں تو آپ ان سے ڈائریک بنا بنایا ہوا بیڈی بھی کھرید سکتے ہیں اور اپنا برانڈ چپکا کر مارکٹ میں سیل کر سکتے ہیں میں آپ کو بتاؤں گا آگے کی مارکٹ میں سیل کیسے کرنا ہے دیکھئے اگر آپ بنا بنایا ہوا بیڈی کسی ہول سیلر سے کھریدتے ہیں بس آپ کو اپنا برانڈ لگا کر چپکا کر بیچنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کم سے کم دو سو روپے سے لے کر دھائی سو روپے میں ایک ہزار بیڈی ملتا ہے کم سے کم 20 پیسہ یا 25 پیسہ ایک بیڈی پڑتا ہے اگر اچھے قولیٹی کا لیں گے ہیوی قولیٹی کا جس کا سائز تھوڑا بڑا ہو تو وہ 400 روپے میں کم سے کم ہزار پیس مل جائیں گے آپ کو تو وہ 40 پیسے کے آس پاس پڑا آپ کا ایک پیس تو بیڈی کا ریٹ ابھی مارکٹ میں 24 پیس کا 17 سرے کر 18 روپے میں ملتا ہے برانڈ لیٹ تو ایک پیس پارا 40 پیسے میں اچھے قولیٹی والی اور اچھی سائز والی میں بات کر رہا ہوں تو 24 پیس کا 9 روپے ساٹھ پیسے آپ کے پڑ گئے تو 17 روپے میں 9 روپے ساٹھ پیسے مائنس کریں گے تو آپ کے پاس بچے گا 17 روپے چالیس پیسے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ مارکٹ جانا ہے اپنے آس پاس 5 سے 10 کلومیٹر کے ایریا میں گھومنا ہے اور گھومنے کے بعد آپ کے پاس اگر سائیکل ہے تو اچھی بات ہے یا پھر بائک ہے تو اور بھی بہت اچھی بات ہے آپ اس میں اس بیڑی کو رکھ کر اور جا کر دکان دکان سیل کرنا ہے آپ نئے ہوں گے تو آپ کے پاس سے جلدی کوئی لے گا نہیں لیکن کیسے بھی محبت سے بات کر کے بات کرنے کا طریقہ ہونا چاہیے اگر ایک بار نہیں لیتے تو کوئی بات نہیں آپ آگے بڑھیں اور سیل کریں اگر آپ کا کم بھی بکتا ہے تو آپ ٹینسن نہ لیں اب دوسرے دن بھی پھر جائیں ایسا آپ کریں تو اگلا آدمی کا بھروسہ لگے گا کہ ہاں یہ آدمی تو ہمیسہ آتے رہتا ہے یہ مارکٹ میں رہنے کے لیے آیا ہے نہ کہ جانے کے لیے تو آپ سے بیڑی وہ پرچیس کریں گے تھوڑا ڈسکاؤنٹ ان کو زیادہ دینا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ سات روپے چالیس پیسے کے آس پاس آپ کو بچ رہے ہیں تو آپ دو روپے چالیس پیسے آپ خود رکھ لے اور پانچ روپے پروفٹ ایک بیڑی کے اوپر آپ دکان والوں کو دے سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا نا کہ پانچ روپے کا پروفٹ کا مطلب سمجھتے ہیں آپ اتنا پروفٹ کوئن نہیں دیتا ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ وہ آپ کے پاس بیڑی لے گا اور نیکس ٹائم آپ کا بیڑی کا سواد اچھا ہوا سائج بھی اچھا ہوا تو آپ کے پاس زیادہ سیل ہوگا تو آپ کے پاس ڈیمانڈ بھی زیادہ آئیں گے کول بھی زیادہ آئیں گے اور بیڑی کا ڈیمانڈ آپ کا بڑھے گا اور اس میں آپ کا برانڈ ہوگا تو جاہیر ہے کہ اسی برانڈ کے نام سے ہر دکان میں لوگ مانگیں گے تو جتنا لوگ مانگیں گے اتنا آپ کا برانڈ زیادہ سیل ہوگا اور بارہ پیس کا بھی دس روپے کا آس پاس میں برانڈ والا اچھے کولیٹی کا ملتا ہے جو چالیس پیسے بھی اگر پڑھتے ہیں ایک بیڑی کا میں اچھے کولیٹی کا بتا رہا ہوں تو چار روپے 80 پیسے پڑھا تو دس روپے کی حساب سے چار روپے 80 پیسے مائنس کیایں گے تو آپ کا پانچ روپے 20 پیسے پڑھا تو دو روپے 20 پیسے آپ خود رکھ کر تین روپے دکاندار کو آپ پروفیٹ دے سکتے ہیں یا آپ پھر دو روپے رکھ کر تین روپے 20 پیسے آپ دکاندار کو پروفیٹ دے سکتے ہیں اس سے کیا ہوگا نا وہ خوش ہو جائے گا ہیپی ہو جائے گا تو یہ آپ کا بہت آسان بزنس آئیڈیا میں بتائے آپ کو اگر آپ چاہتے ہیں کہ نہیں مجھے اور زیادہ فائدہ کمانا ہے لیکن اس میں تھوڑا محنت کرنا پڑے گا تو آپ کو کیا کرنا ہے کہ ہول سیلر میں اپنے ڈسٹک لیبل میں جا کر ہول سیلر پتہ کرے اور جانے کے بعد آپ وہاں سے بیلی کی پتے خرید کے لائے اچھے کولیٹی کا اور جردہ مطلب تمباکو بھی خرید کے لائے اور دھاگا خرید کے لائے ٹھیک ہے اس کے بعد کیا کرے آپ اپنے گاؤں میں اگر آپ رہتے ہیں تو ٹھیک ہے ورنہ آپ سیٹی میں رہتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے آپ جہاں بھی رہتے ہیں آس پاس میں گھر میں پتہ کریں لیڈیز لوگ خالی بیٹھے ہوتے ان سے کانٹیٹ کریں اور کانٹیٹ کرنے کے بعد ان سے بولے کہ ایک ہزار پیس پہ اتنا روپیہ آپ کو دوں گا آپ بیڈی بنا کے دو آپ دیکھیں ہوں گے آپ کے گھر میں آپ کے گاؤں میں آس پاس میں ایسا لوگ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا تو اس سے بھی کیا ہوگا آپ کا زیادہ پروفیٹ ہوگا ہر پیکٹ پہ ایک روپیہ زیادہ پروفیٹ ہوگا دو روپیہ زیادہ پروفیٹ ہوگا ٹھیک ہے آپ خود سیل کریں مارکٹ مارکٹ جا کر دکان دکان جا کر آپ کا سیل اچھا ہونے لگے گا تو آپ ایک دو بندے پکر لیں ان کو بھی بیڈی دے دے اور انہیں کمیشن بھی آپ دے سکتے ہیں یا پھر مہنے پر رکھ سکتے ہیں آپ دیکھ لی جا اپنے حساب سے تو آپ اس بزنس کو کر کے اچھا کاسا پیسہ کما سکتے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ایڈیا اچھا لگانا ہے تو لائک جرور کریے گا اپنے دوستوں میں سیر کرے ہو سکتا ہے وہ بزنس یہ کرنا چاہتے ہو اگر اس بزنس کو لے کر آپ کو کوئی ڈاؤٹ ہے تو کمنٹس کر سکتے ہیں یا پھر کوئی اور ٹوپک پر بزنس پر ویڈیو چاہیے تو بھی کمنٹ کریے گا میں اس پر ویڈیو بنانے کے پوری کوشش کروں گا اپنے دوست کو سپورٹ کرے میرے چینل کو سسکرائب کرے اور بیل آئیکن کو پیرس کر دے جسے کہ میرا کوئی بھی بزنس ویڈیو آپ سے مسنا ہو تب تک کے لیے بائی بائی تک کے لیے اور جائن